اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہدات المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین فی مقدم الفدا اما بعد فقد قال الامام سید السعجدین زین العابدین علیه الصلاة والسلام فی دعائه وَشُكْرًا لِنِعْمَتِكَ وَاِعْتِرَافًا بِإِحْسَانِكَ وَإِحْسَاءً لِمَنَنِكَ مکارے میں اخلاقِ پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت مہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور پروڑیار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے باسیرت پاکردار نیک مخلص بندے ہیں ان میں ہمارا شمار فرمائے ہم سب کی آنکھِ بد کو بخیر فرمائے اور ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے کچھ پہنا وہ تاخیر ہوئی پروگرام کی ایک بڑی اہم میٹنگ کے سلسلے میں تھی تو انشاءاللہ معذرت چاہیں گے آپ سے کہ تھوڑا بہت انسار آپ لوگوں کو کرنا پڑا ہماری گفتگو اور جو سلسلہ ہے یہ مقارمِ اخلاق کے عنوان سے ہے اور امامِ سجاد علیہ السلام کی دعا مقارمِ الاخلاق کی تفسیر اور تشریح ہو رہی ہے اور اس نکتے کی جانب کہ امام علیہ السلام نے متوجہ کیا ہے کہ وہ رضائل اخلاقی کے جو زبان کے ذریعے انسان انجام دیتا ہے کسی کو گالی دے دے یا غیبت میں صرف کرے یا پھر دشنام ترازی میں بدگوئی میں انسان صرف کرے تو امام علیہ السلام نے جہد دی ہے کہ ایک بندہِ خدا کو اس زبان کو استعمال کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے چھے وہاں پہ رضائلِ زبان کو بیان کیا تو اس کے ساتھ ساتھ چھے پھر فضائلِ قرآن کو بیان کرنے کی بھی امام علیہ السلام نے اہلِ دعا کو متوجہ کیا ہے جن میں سے ایک یہ ہے کہ پروردگار سے دعا کریں کہ زبان حمدِ پروردگار میں صرف ہو دوسرے یہ ہے کہ سنائے الہی میں یہ زبان کے استعمال ہو اور تیسرے یہ ہے کہ تمجیدِ پروردگار میں یہ دعا یہ زبان صرف ہونی چاہیے اور چوتھی چیز شکراً لینے امت کا پروردگار تو توفیق انعیت فرما تاکہ اس زبان سے تیری نعمتوں کا شکر انجام دیا جائے اور وَإِطِرَافًا بِإِحْسَانِكْ اور اس زبان سے تیرے احسان کا اعتراف کیا جائے یعنی شکر نعمت کے سلسلے میں آپ نے گزشتہ جو سیشن ہے اس میں مسلسل اور ایک اچھے انداز کے ساتھ انشاءاللہ سمات فرمائی ہوگی آپ نے گفتگو آج اس کا جو دوسرا مورد ہے دوسرا مورد یہاں پہ اور ڈسکیشن کے اعتبار سے پانچویں وہ خصوصیت جو زبان کے سلسلے میں ہونی چاہیے اس سلسلے میں آج ہماری ڈسکیشن ہے اور انشاءاللہ اس چھتے مورد کو بھی نکل کر کے یہ جو ڈسکیشن ہے انشاءاللہ اس کو تمام کر کے تاکہ اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ اس سلسلے میں آگے ہم لوگ بڑھیں تو یہ ہے کہ وہ بات کے پروردگار تجھ سے توفیق چاہتے ہیں کہ ہم اعتراف کریں اس بات کا اعتراف کریں اللہ سبحانہ وتعالی کی جو انسان پہ احسانات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو انسان پہ نیکیاں کی ہیں احسان کیا ہے اور انسان کو چاہیے کہ اپنے محسن کو پہچانے چونکہ جو شخص اپنے محسن کو نہیں پہچانتا ہے وہ حقیقت میں بہت زیادہ ڈیوی ایٹڈ ہوتا ہے راہ مستقیم سے انسان کی فطرت ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ جس نے تم پہ احسان کیا ہے جو تیرا محسن ہے محسن کی یاد کو دل و زبان کے ساتھ سمائے رکھنا ایک اہلِ عقل اہلِ تعاقل اور جو آکر شخص ہوا کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے محسن کو یاد رکھا کرتے ہیں اور احسان فراموشی یا دوسرے نے جو نیکی کے اے اسے بھول جانا یہ بہت بڑے انسان کو ان رضائل کی طرف لے کر جاتا ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے اسی وجہ سے امام جعفر سادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا ان راہی خیر کے جو ڈاکو ہیں ان سے پناہ دے راہی خیر کے ڈاکو کون ہیں فرمایا کہ جو کسی پہ احسان کرے وہ اس کے احسان کا اگر بدلہ نہیں دے سکتا ہے حل جزا اور احسان اللہ الاحسان تو کم از کم اس کی تعریف ضرور کر دینی چاہیے کم از کم اس کے ذہن و دماغ میں اسے ضرور آنا چاہیے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف اور تمجید کر دینی چاہیے کہ وہ میرا محسن ہے اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے اس وجہ سے یہ ضروری ہے امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا کہ دو خسلتیں اللہ سبحانہ وتعالی مومنین سے چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے دو چیزوں کا ایک یہ دو خسلتیں کیا ہیں وہ دو ایٹریبیوٹس کیا ہیں ایک سب سے پہلے یہ ہے جب تک وہ اقرار نعمت نہیں کرتا ہے اللہ نعمتوں کا کیا ہے اس میں اضافہ نہیں کرتا ہے نعمتوں کے اضافے کے لیے سب سے پہلے اقرار نعمت کرنا ہوگا سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ مقر ہو اقرار کرے نعمت پروردگار نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں جب وہ نعمتوں کا اقرار کرتا ہے اللہ اس میں نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے جب تک وہ اقرار نہیں کرتا اس وقت تک اس میں نعمتوں کا اضافہ نہیں ہوا کرتا ہے نعمتوں کے اضافے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اقرار نعمت کرے اور چاہتا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو گناہ اپنے آپ اگر گناہ بخشوانا چاہتا ہے گناہوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرا پروردگار میرے گناہوں کو معاف کرے تو وہ کیا ہیں یعنی اقرار گناہ بھی کرے گناہوں کا اقرار بھی کرے کہ مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے مجھ سے یہ اشتباس سرزد ہے مجھ سے یہ تقصیر ہوئی ہے اور جب تک وہ اقرار نہیں کرتا اقرار اللہ کے سامنے کرنا چاہیے جو بعض کہتے ہیں نا کہ ہاں جی آئیں ہمارے پاس آکھ اقرار کریں اور اس کو کہتے ہیں اتنے پیسے دے دو تو تمہارے جو ہیں سارے گناہ معاف بندوں کے سامنے اقرار کی کیا ہے بندے کون ہوتے ہیں کہ جو معاف کریں وَمَنْ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا اللہ کیا اللہ کی سوا بھی کوئی ہے کہ جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اللہ ہے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی مولوی نہیں ہے کوئی خطیب نہیں ہے کوئی عالم نہیں ہے کوئی پادری نہیں ہے کوئی پریس نہیں ہے گناہوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے اس کے ساتھ سودہ بازی کر کے تم کہو کہ ہم جی جانا گناہ معاف ہوگے ہاں جی صاف ہوگے سارا اس طرح توڑا ہے اللہ سبحانو وطالعہ کے حضور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر تذروں کے ساتھ عجز انکساری کے ساتھ جب انسان اقرار گناہ کرتا ہے اللہ سبحانو وطالعہ وَبِذْذُنُوبِ يُقِرُّ لَهُن بِالنِّعمَتِ فَيَزِيدَهُ وَبِذْذُنُوبِ فَيَغْفِرْهَا لَوْ انسان اقرار گناہ کرے پروردگار مجھ سے خطائیں سرزاد ہوئی ہیں مجھ سے اجتباہات ہوئی ہیں مجھ سے کودائیاں سرزاد ہوئی ہیں مجھ سے تقصیرات ہوئی ہیں مجھ میں مقصر ہوں اللہ اس کے پروردگار تو ماف کر دے اللہ ایسوں کے کہ جو اقرار گناہ کرنے والے ہیں ان کے گناہوں کو اللہ ماف کر دیتا ہے تو یہ کیا ہے کہ نعمتوں کے اقرار سے کیا ہوتا ہے جو جو انسان اقرار کرتا جاتا ہے اضافہ نعمت میں نعمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اقرار گناہ کرتا اللہ ماف کر دیتا ہے لیکن ضروری ہے کہ اقرار گناہ کے بعد انسان کو چاہیے کہ پھر گناہوں کو تقرار نہ کرے گناہوں پہ اسرار نہ کرے اقرار کیا ہے تو پھر اسرار نہیں ہونا چاہیے گناہوں پہ ورنہ وہ انسان گناہ کرے توبہ کرے پھر انسان اقرار کرے یعنی یہ تو جوک بن جاتی ہے توبت نسوحا یعنی فرم ریپنڈنس اللہ سبحان و تعالیٰ کہ انسان صحیح مانو میں دل کے ساتھ من کے ساتھ پورے پکے ایمان کے ساتھ انسان توبہ کرے جس طرح مولا امیر المومنین علی ابن عبی تعالی علی السراط والسلام نے نحج البلاغہ استغفار کی چھے شرطیں ہیں ان میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان نادم ہو جائے پشیمان ہو جائے اس میں ریگرٹنس آنی چاہیے اس میں پریشانی آنی چاہیے پشیمانی آنی چاہیے ندامت اس میں آ جانی چاہیے جو کچھ ہوا ہے اس پہ وہ نادم ہونا چاہیے اس کے بعد دوسری سٹیجز آتی ہیں حقوق اللہ کو بھی ادا کرے حقوق العباد کو بھی ادا کرے اور پھر جس طرح وہ گناہوں سے لذت محسوس کرتا تھا اسی طرح آپ وہ ثواب عجر اچھے عامال کو انجام دینے سے وہ لذت محسوس کرے یعنی یہ ساری چیزیں ہیں پھر ریپیٹ نہ کریں جیزوں کو اسرار نہ کریں اسرار گناہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہے کہ اس جملے میں اس بات کی طرح متوجہ کی ہے کہ تمہارا محسن پروردگار عالم ہے تجھ پہ احسان کرنے والا تجھ پہ نیکیاں برسانے والا وہ پروردگار ہے رحمتوں کو نشاور کرنے والا ہمیشہ یاد رکھو کہ اس محسن کو یاد رکھنا ہے پھر اللہ سبحان و تعالی کے بعد آپ کا سب سے بڑا محسن پیغمبر اسلام ہیں ان کو یاد کرنا ہے ان کے بعد سب سے بڑا آپ کا محسن علی ابن عبی طالب ہیں جن کی ولایت کا حمدہ مرتے ہیں وہ ہیں ان کے بعد اسی طرح امام حسن امام بچا ہے جن کے صدقے میں یہ احکام شریعت اور اقائد و نظریات محفوظ رہے ہیں سید و شہدہ کا صدقہ یہ سارے آئیم معصومین انہی وہ محسن ہیں محسن انسانیت ہیں کہ جن کو یاد کرنے سے بھی انسان ایسے ہی ہے کہ یاد پروردگار کر رہا ہے سید و شہدہ کا حقیقت میں ذکر ذکر پروردگار ہے امیر المومنین کا ذکر اور ان کے احسانات اور ان کی نیکیوں کے تذکر کو کرنا حقیقت میں وہ ذکر پروردگار ہے اور احسان پروردگار کو انسان یاد کر رہا ہے اسی طرح پہ عمر اسلام ہے جو سارے انبیاء اور رسول کے سید و سردار ہیں جن کی قربانیاں سب کے لئے آیاں ہیں ان کی ذہمتوں کا ذکر کرنا ان کے احسانات کا ذکر کرنا حقیقت میں یہی ہے کہ ذکر پروردگار ہو رہا ہے اگر انہیں کوئی ان کے تذکرے نہیں کرتا ہے اور کہتا نہیں ان کے بغیر اللہ نے بند کر دیا ہے کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ تک دائریک پہنچ سکتا ساب سے بہترین اور عرفہ اور عالی وسیلہ اگر اس کائنات میں تو وہ یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصار اور ان کے بعد سب سے بڑا وسیلہ کر کوئی ہے کہ بعد از نبی بزرگ توی قصہ مختصار جناب سیدہ سلام اللہ پنج تن پاک ارواح مقدس یا ان کا انسان احسانات کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہی ہے کہ اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کا توسل توسل الہی ان کا وسیلہ وسیلہ الہی انسان اللہ تک پہنچتا ہے تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس بات کی طرف اور یہ تذکر خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وعالی وسلم نے سکھائے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جنگ ہنان میں جو غنائے میں جنگی تھے وہ کیا کیا پیغمبر اسلام نے مہاجرین کو زیادہ دے دی اور انسار کو تھوڑا سے کم بعد میں چونکہ باز کا یہی طریقے کار ہوتا ہے کہ کسی کان میں اشیوز جو ہے وہ بنائے جائیں تاکہ جس کو کوئی باتوں پہ نہیں ہوتا تھا یا انہوں نے کہا کہ انسار کو جا کے آگ بگولو کیا کیا اور لوگوں نے بعض جو اشیو بنانے والے تھے حالانکہ پیغمبر اسلام ہر کام مسئلہت کی بنیاد پہ دیکھتے خود پیغمبر کی نگاہ بھی ہر ایک طرف متوازن اور مساوی ہوا کرتی تھے جس کے عمر اسلام حدیثیں بیان کرتے تھے جن کے فضائل بیان کرتے تھے خدا کے تحت ہوا کرتے تھے ان کی افضلیت اور اشرفیت کی بنیاد پہ تھا ہمارا حبیب کہتا ہی نہیں اپنی طرف سے خواہش نفس نہیں کہتا ہے جو کچھ بھی کہتا ہیں وہی پروردگار ہوا کرتے کہ آئے لوگ کہتے ہیں کہ انسار کو جب تھوڑا چڑھائے گیا کہا کہ دیکھیں آپ تو وہ ہیں جنہوں نے یہاں پہ اتنی زحمتیں کی اتنی مشکتیں کی اتنے سب کو بنا دی سب سلسلہ جو ہے تو پیعمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی پیعمبر نے انسار کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان کے درمیان خطبہ دیا امیر المومنین بھی تشریف فرما ہیں پیعمبر اسلام نے انسار کو جمع کیا اور خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں تم سے کچھ سؤال کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے جواب دیں کیا ہے سؤال میں یہ کرنا چاہتا ہوں سب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے پیعمبر نے فرمایا کہ کیا تم لوگ انسار کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے کہ میں نے تمہیں ہدایت دی ہے یعنی میری وجہ سے تمہیں ہدایت حاصل کی ہے سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں جہنم کی آگ کے دہانے پہ تھے اور اس وقت میں نے تمہیں نجات دلائی میری وجہ سے اللہ نے تمہیں نجات سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں فرمایا کہ تم کامل لوگ تھے میری وجہ سے اللہ سبحان و تعالی نے تمہارے افراد میں برکت دالی تم زیادہ ہو گئے سب نے کہا یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ہم نے اسلام قبول کیا آپ کی وجہ سے ہمیں نجات ملی آپ کی وجہ سے ہماری قسرت اولاد ہوئی اس کے بعد فرمایا چوتھا جو کوئسٹن کیا فرمایا کہ تم سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمن تھے خدا نے میرے وسیلے سے تمہیں آپس اسلام سکوت کیا ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ہنی اتن تھوڑی دیر جو ہے نا وہ پہمبر اسلام خاموش ہو گئے پھر اس کے بعد پہمبر نے فرمایا ثم قال الا تجیبون بما اندکم کیا تم بھی بتاؤ تمہارے پاس بھی اگر کچھ ہے تم بھی مجھے بتاؤ کہ سارے لوگ خاموش ہم آپ کیا جواب دیں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں تھا آپ نے ہمیں ہدایت دی آپ نے ہمیں نجات دی آپ نے ہمیں آتش جہنم سے بچایا آپ نے ہمیں برادرانہ اور خوت اور برادری اور یگان گت سکھائی اس کے بعد کہتے ہیں جب سارے خاموش پہ امن آپ بھی کچھ بولی سارے کے سارے جو خاموش تھے اس کے بعد پہ امن اسلام فرماتے ہیں سب نے کہا کہ یہ ساری اتائیں آپ کی طرف سے ہیں آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے پہ امن اسلام فرماتے ہیں تم کیوں نہیں اس طرح کہتے ہو وَأَنْتَ قَدْ قُنْتَ جَتَنَ تَرِيدًا فَآَيْوَيْنَ آكَا آپ لوگ گھروں سے دور دربدر یہ آپ کے ساتھ افراد آئے تھے ہم نے پناہ دیئے دیکھیں پرماتے اسلام نے جو طریقہ سکھایا ہے کہ آپ نے ہمیں پناہ دیئے یہ آپ لوگوں کی یہ بہت بڑے مجھ کہا ہم کیا بول سکتے وَأَمِن نہیں آپ کہیں کیا کہیں جَتَنَ طَرِيدًا فَآَوَيْنَ جَتَنَ خَائِفًا فَآَمَنَ اس قدر خوف و حراس میں آئے تھے ہم نے آپ کو امن سکون فراہم کیا وَجَتَنَ مُقَذَّبًا فَصَدَّقْنَ اَيَا رسول اللہ آپ کے لوگ انکار کر رہے تھے ہم نے تصدیق کیا ہم نے اقرار کیا یہ کہیں خود پہ امن سکھا رہے ہیں انہیں خود پہ امن بتلا رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب پہ امن نے یہ کیا کہتے ہیں فَرْتَفَتْ اَسْوَاتُهُم بِالْبُقَا ایک ایسا غمناک عالم ہو گیا ہر طرف سے چیخنے اور رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی وَقَامَ شُیُخُهُم وَسَعَدَاتُهُم إِلَيْهِم وَقَبَّلُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے کوئی پاؤں چوم رہا ہے سارے یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کہا ہے کہ ہم نے آپ کو پناہ دی ہم نے آپ کا اقرار کیا ہم نے آپ کی تصدیق کی سارے کے سارے یہ ہے صالح لیڈرشپ قریم اللہ کے قائد اس طرح سکھاتے ہیں یعنی نفاقہ دیا ہے کہ میں نے تمہیں ہدایت دی میں نے تمہیں نجات دی میں نے تمہیں آتش جہنم سے بچایا میں نے تمہیں اقرار سکھائی آپ بھی بتائیں آپ تنہا تھے ہم نے آپ کا ساتھ دیا آپ حالت پردیس میں تھے ہم نے آمن اور سکون فرام کیا آپ کو لوگ جب انکار کر دکٹر صاحب میں نے حضرت ابو الفضل عباس علمدار سے منت منگی تھے میں نے نیت کیا تھا یا ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام اگر آپ نے میرا منت پورا کیا میں آپ کے نام پہ ایک بکر نیاز دوں گا میرا منت حضرت ابو الفضل عباس علمدار نے پورا کیا میرا سوال یہ ہے میں بکرے کا رقم ہدایت ٹیوی کے لئے روانہ کروں یا بکرے کا نیاز دے دوں آپ خادم اصلا بولو ہے جی ہاں سوچ درام ٹھیک آوز نیار بہت شکریہ بہت شکریہ جی سلام علیکم 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 سلام مولان صاحب میں غزنفر علی عرض کر رہا ہوں ویک فیلڈ سے کون بول رہا ہے پہلے تو میری طرح سے تمام مومنین کو اور آپ کو اور امام زمانہ کو پرسہ پیش کرتا ہوں میں اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ لندن کی ایک ویب سائٹ ہے حجت ڈاٹ او آر جی جو کہ مومنین کی ہے اس میں میں گزشتہ دن میں اس کو کھول کے دیکھتا رہتا ہوں گزشتہ دن جب میں نے اس کو کھولا ہے تو اس کے اندر کچھ ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کی ہوئی تھی جس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ صلی اللہ سلام کس طرح ان کو متبزخمی کیا گیا اور دوسری ویڈیو میں تھا کہ کس طرح حضرت مولا علی اسگر کو لے کر گئے مولا تو اس وقت جو کیا ہوا مطلب ان کے چہرے نہیں دکھائے گئے لیکن باقاعدہ وہ دکھایا گیا ہے اور جس طرح شمر لے کر آیا خنجر اور مولا کے گلے پہ انہوں نے چلایا تو وہ سب دکھائی گئی ہیں وہاں سلام علیکم وآلیکم سلام آقا کیسے سلام عقیدت آپ کو اور عدار ٹیم کو ہو جی سن رہا میں غیر عباس لوٹن سے بولا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ مجھے وقت قلت کا احساس بھی ہے اور اصل میں بات یہ ہے میں سوچ رہا تھا کہ امت مسلمہ کے کچھ قاری لوگ جو ہیں وہ کم سے کم ان کو ادا کرنے میں کچھ دکت محسوس ہوتی ہے وہ یہ مکارم اخلاق کیسے سمجھیں گے جب تک کہ وہ امام اخلاق ہی کو نہ سمجھ دو تین ہفتے ہوئے میں مختلف چینل پر ایک قاری صاحب ہیں مختلف چینل پر حاضر ہوتے رہتے ہیں ان سے میں نے سوال کیا تھا کتاب تھی اس کا کتاب ہے جس کا نام ہے امام حسن خلافت راشدہ مفتی غلام رسول صاحب کی لکھی ہوئی ہے دار علوم قادریہ جلیانی لندن سے پبلیش ہوئی ہے میں نے کہا تھا دو روایتیں کی دی تھی جو پیج نمبر نمبر حضرت تو وہ کہنے لگے کہ یہ کسی شیعہ نمہ اسلام مسلمان نے لکھی ہے اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قادریہ جلانی جو تصنیف کردہ مصنیف ہے مفتی غلام رسول ان کو شیعہ نمہ اسلام کر رہے ہیں تو جوزی کو کیسے شیعہ مان لیں اس پیجرہ روشنی ڈال دیئے گا وقت میں لوں گا نہیں لوں گا عمیت اس ہم شکریہ سلام علیکم سلام علیکم وآلیکم سلام انیس حضرت باپ کر لاؤن نیو اگر سے حضرت بہت اچھا پرگام ہوتا ہے بہت بھی آسلے تو ملاقات نہیں ہو پاتی کسی طرح سے بھی بہت مشکل سے یہاں سے کال ملتی بہرحال آپ کا بحث شکریہ بہت اچھا اللہ میں آپ سب سلام محبود محمد وآلہ 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 مجھے ایک سوال پوچھنا تھا حضور کافی دنوں سے لوگوں نے بھی مجھ سے کہا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم امام وآلہ سلام مجلس میں جاتے ہیں اس کی کیا اس کی تولیسی وزاعت کر دیجئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر اور تقبیر کا دائرہ کیا ہے یعنی لوہے محفوظ اور لوہے محدود سپات اور تقدیر اور تقبیر کا فرق بیان کر دیجئے تقدیر اور دوسرا کیا ہے تقدیر اور تقبیر تخلیق یا یہ دعا اور گریہ دعا اور گریہ داری سے تقریب بدل سکتی ہے یا نہیں دعا کریں گریہ داری گریہ یعنی روئیں تو اس سے تقدیر میں چینجیں ہا سکتی ہے اس کے مطالق سمیں ٹھیک ٹھیک آج سلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکات میں محمد جناب نمبر سے بول رہا محمد یا علیکم علیکم صاحب اور آپ لوگ کی باتیں سن رہا ہوں اور اتنا مزہ آ رہا کہ میں کیا آپ کو بتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتیں سن سن کے ہم لوگ عاشق بن رہے ہیں دن پر دن یہ دنیا میں دو ہی مذہب ہے نبی کا مذہب ہے اور ایک مذہب ہے تو جو نبی اور ایسے معلومتیں جیسے پھول کھل رہے ہیں آپ کے موں سے اسی کے ساتھ آپ قادم کے ساتھ سلام کرتا ہوں اور آپ کی تعلیم کا شکریہ دا کرتا ہوں خدا 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 شکریہ سلام وآلیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ مطرم عزا شریف کیسے ہیں الحمد قبلہ مطرم میرا سوال آج آپ سے یہ ہے کہ جیسے یہ آیت پاک ہے قرآن پاک میں اللہ پر ایمان لاؤ کتابوں پر فرشتوں پر اور رسولوں پر تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایمان پر ایمان لانے کا کہا کہا گیا ہے تو یہ بات ہے کہ اللہ نے اپنے آخری کتاب میں یہ نہیں فرمایا سورہ انبیاء اور سجدہ میں کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء تھے ان کو لوگوں کا امام بنایا تاکہ وہ ان کی عدیت کرے اور ہمارے حکم سے عدیت کرتے ہیں اور سورہ قصص میں یہ فرمایا کہ ظالموں کو گمراہوں کا امام بنایا اور لانت ان کے پیچھے لگا دی یہ خلاص ہے تو اللہ نے اعلان کر دیا اب اللہ پر اگر کوئی امان رکھتا ہے تو اس کو ان پر امان لانا پڑے گا اب باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رہی تو آپ نے بھی فرما دیا کہ میرے بعد بارہ خلافہ بارہ امام ہیں تو قیامت کا جو پر امان ہے اس میں میں آتا ہے کہ ہر کسی کو اپنے امام کے ساتھ آنا پڑے گا تو جو لوگ اس امامت کے چیز کو کہتے ہیں کہ اس پر امان لانا ضروری نہیں ہے تو کیا وہ جو ان کے پیچھے جائیں گے کیا وہ لوگ جو آج سلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم علیکم سلام علیکم کیا حال ٹھیک ہے آپ ماشاء اللہ آپ اللہ سے سلامتی دے ملانا صاحب اللہ تعالی آپ کی علم عمل میں برکت تعا فرمائے ملانا صاحب گزار یہ ہے کہ کل ہی میں نے بہت بڑے بزرگ میں نے گفتگو سنی ہے تو جس طرح آپ نے پگام لگا مکارم اخلاق بہت بڑا یہ میسج ہے پوری امت کے لیے تو وہ یہ فرما رہے ہیں حقیقت پر مبنی حاکم شام معاویہ بن ابو سفیان کے بارے میں کہ وہ مولا کائنات کو کتنے سال گرنٹی کے ساتھ انہوں نے کہا شب ستم تو اس کا مطلب گھالیاں ہوتا ہے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تفض کر رہے ہیں تو کیا یہ کون سا اخلاق ہے صحابی کا یہ کون سا اخلاق ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو گھالیاں نکالے اور اس کا اخلاق بھی بڑا ہو تو کس درجے میں نے ثبوت کے طور پر پیش کیا کہ ہاں کہ معاوی بن ابو صفیان نے سرکار مولا کائنات کو گھالیاں نکالی اتنا سا تو یہ بیٹھے ہوئے تفض ورما تھے کون سا اخلاق ہے ان کا دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ شکریہ سلام علیکم اللہ اب میں کالوں کو انہیں سلیقہ یعنی کیا ہے فرما کہ آپ لوگوں کو بھی کہنا چاہیے پہ حمبر اسلام نے یاد دلائیں وہ سارے انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں انہوں نے جو اچھے عمال کی ہیں انہوں نے جو حسن سلوک کیا ہے انہوں نے جو مسلمانوں کی فیور کی ہے انہیں پناہ دی دوسری چیز یہاں پہ تھی اور تیسری جو امام سجاد علیہ سلام کی اس دعا کے تیسرے حصے میں اور اس زبان کے فضائل کے سلسلے میں چھٹا جو شعبہ ہے اس سلسلے میں امام علیہ سلام نے کہ احسان لمنان پروردگار تو توفیق عطا فرما کہ تاکہ تیری جو منن ہمیشہ اس نعمت کو کہتے ہیں جو بہت بزرگ ہو یعنی المنت النعمت الثقیلہ اس کو کہا جائے کہ بہت بڑی جو نعمت ہوتی اس کو منت کہتے ہیں منن جمع ہے منت کی اور اسی لیے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین یعنی اللہ نے مؤمنین پر یہ منت کی ہے کہ ان میں رسول کو بھیجا ہے جو ان کا تذکیئ نفس کرتا ہے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیا کرتا ہے تو یہ بڑی جتنی اللہ سبحانہ و تعالی کی بزرگ نعمت ہیں یہ آنکھیں نعمت ہیں بہت بزرگ نعمت ہیں زبان انسان کے عزاء جوارے اسی لیے مولا امیر المؤمنین ان عزاء جو بہت بڑی نعمتیں ہیں فرماتے ہیں نحج البلاغم خطبہ نمبر ٹوئندر فیفٹین فرماتے ہیں اللہ مجعل نفسی اول کریمت تنتظع من کرائم پرودگار ساب سے پہلے میرے روح کو قبض کرنا ہے جان کو لینا اس لیے نہ فقط جو مجھے تُو نے یہ بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں وہ نہیں اس وجہ سے کہ امیر المؤمنین حضی ابن ابی طالب فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان زندہ ہو اور آنکھیں اس کی پہلے چلے جائیں زندہ ہو کان اس کے پہلے جواب دے جائیں یا مثلا جو ہیں انسان زندہ ہو اور فاقد تقلم ہو بات انسان نہ کر تاکہ میں دوسروں کا یہ محتاج قرار نہ پاؤں تو یہ بتانے کے لیے تعلیم دینے کے لیے کہ ان اعزاء جوارے جو انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہیں ان کو ہمیشہ یاد کرے کہ انسان کے انسان کے بدن میں ان کی کیا اہمیت ہے اور پھر فرماتے ہیں اللہ وَإِنَّ کی فراوانی سِعِ مَال رزق کی فراوانی بہت بڑی نعمت ہے وَإِفْزَلُ مِن صِحَت المَال صِحَت البدن لیکن اس مال کی فراوانی سے بھی زیادہ کوئی بڑی نعمت ہے تو یہ ہے کہ بدن یعنی تندرستی انسان کی حیلت انسان کی صحت ہے وہ سالم ہو وَأَفْزَلُ مِن صِحَت البدن اور انسان کی جان انسان کی صحت اور تندرستی سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ کیا ہے تقو القلب انسان کا دل متقی ہو جائے انسان کا دل متقی کیسے بنتا ہے وَمَن يُعَزِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تقو القلوب کہ جو اللہ سبحانو وَتَعَالَ کے شعائر کی تازیم کرتا ہے تو اس سے دلوں کا تقوی اجاگر ہو جائے کرتا ہے اور یہ جو مہینہ ہے بزاعت خود ایک شعائر پروردگار میں سے ہے ایسا ہے جسے انسان شعور پروردگار حاصل کرتا ہے جسے ماہ محرم کہا جائے تو یہ ہے کہ اس بات کی طرف بھی متوجہ نعمت ہے اس طرح فرمائے کہ یہ جو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے یا خامخا کہ جو ہیں وہ منت نہ چڑھا ہیں بلکہ اللہ سبحانو و تعالی کا شکریہ دا کریں کہ جس نے اسلام جیسی نعمت دی جس نے ایمان کو انسان کے دل و جان اور رک و رشے میں ودیت کر دیا ہے اگر یہ حقیقی طور پہ صدق و صفا کی منزل پر آنے والے ہیں تو یہ سوچیں گے کہ یہ اسلام بھی اللہ کا احسان ہے اور یہ ایمان بھی اللہ کا احسان ہے دو چیزیں یہاں پہ ضروری ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانو و تعالی کے جو احسانات ہیں اس کی جو بڑی نعمتیں ہیں اس کو ہمیشہ یاد کرتا رہے خاطر میں انسان لائے اور انسان اپنی یاد سے مہو نہ ہونے دے دوسری یہاں پہ چیز یہ ہے کہ ان منتوں کو انسان شمار کرتا جائے پرودگار تُو نے یہ نعمت دی ہے تیرا شکر ہے تُو نے یہ نعمت رہے اور انسان کسی کی اوپر اگر کوئی احسان کرے تو خامخوا اس میں منت چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے یا ایوہ اللہ صدقات کو بالمن والعذا یعنی دوسروں کو عذیت پہنچا کے دوسروں کو خامخوا منت چڑھا کے تمہیں یہ صدقہ کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہے یہ اللہ سبحان وطالہ کا کرم ہونا چاہیے تو پس کہا ہے کہ جو اس کے احسانات ہیں جو اس کے عظیم نعمت ہیں اس کو یاد بھی کرے اس کو خاطر میں بھی لائے ان کو شمار بھی کرتا رہے اور اس پہ شکریہ بھی ادا کرتا رہے پرودگار عالم ہم سب کو اپنے شاکرین عابدین اور یہ جو محسنین بندے ہیں یعنی جو احسان کو احسان فراموش نہیں ہیں بلکہ احسان کا بدلہ دینے والے ہیں احسان کو جتلانے والے جن نے احسان کیا ہے ان کا تذکرہ کرنے والے لوگ ہیں ان میں ہمارا شمار فرمائے ہمارے خادم آئی نے فون کیا ہے کہ حضرت عبدالفضل عباس کہ انہوں نے منت مانی تھی اور اس کے بعد پوری ہو گئی ہے تو انہوں نے نیاز دینی ہے نیاز جس طرح انہوں نے نیت کی تھی کسی کو کھانا کھلانا پکانا ہے جس انداز کے ساتھ انہوں نے اس کو نیت کی تھی اسی انداز کے ساتھ دے دیں کسی غریب فقراء کو دینا تھا اس کو دے دیں پکا کے کھلانی تھی اسی انداز کے ساتھ دے دیں اگر کوئی دوسری لحاظ سے جس طرح انہوں نے نیت کی تھی نیاز کی اسی انداز کے ساتھ ہے ہدایہ ٹی وی پہ وہ نیاز جو ہے وہ نہیں لگتی ہے ہمارے برادہ نے ہنیس فیلڈ سے فون کیا ہے اور انہوں نے ایک ویب سائٹ کا بھی جو انہوالہ دیا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ مناظر بنائے ہیں اور تصویریں بنائی ہیں کچھ ویڈیو بنائی ہیں فلمائز کیا اس کو کیا یہ صحیح ہے بعض کلچر میں یہ ہے بات کہ وہ اسی طرح کرتے ہیں لیکن ہمیشہ آداب اور شرائط کا خیال لکھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جس سے نوز بللہ کہیں اسی قسم کی کچھ تمثیل سے احانت کا پہلو آتا ہو ایسا اگر نہیں ہے تو پھر حراج نہیں ہے اور جہاں تک ہے کہ تمثیل سے انسان اس صورت میں جائے کہ جس سے وہ انسان میں تخیلات آئیں اور جو انسان کو صحیح معنوں میں یعنی وہ اس طرف متوجہ نہ ہو تو پھر حقائق سے اگر دور کرے یا انسان کو چونکہ جب آپ نے فلمائز کیا ہے اس کو تو پھر ظاہر ہے کہ صورت کے اہم نہیں دکھائی ہے اور ویسے اس انداز کے ساتھ ایک نقشے کے طور پر بتایا گیا تو پھر حراج نہیں ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیونکہ فلم سے کیا ہوتا ہے کہ ذہن زیادہ غریب ہو جاتا ہے بچے زیادہ اچھے انداز کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں یہ صورت حال ہے تو پھر اس میں حراج نہیں ہے ہمارے محترم ڈاکٹر غیور عباس جعفری نے فون کیا ہے کہ بعض جو ہے نوہ آہ ظاہر ہے مکار مخلاق پروگرام ہے اور یہ امام برحق امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا ہے تو جو کہتے ہیں کہ امام حسن اور دیکھیں وہ ایک سلسلہ ان کے ہاں الگ ہے ہم اس مسئلے میں نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ امام حسن مجتبع علیہ السلام نے قوم کی سربلندی کے لیے امت اسلامی کی فلاح بابود کے لیے امت اسلام کی تعالی اور ترقی کے لیے جو سلو کی ہے وہ ایک بہت بڑی حکمت اور بہت بڑی مسئلہت کے تحت تھی سلو کی ہے بیعت نہیں کی ہے اگر سلح حدیبیہ ہوئی ہے مشرقین اور کافرین کے ساتھ تو پیامبر اسلام نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ انسان کہے کہ مشرقین یا کافرین کی بہت ہو گئی ہے نہیں سلو کی ہے بہتر انداز کے ساتھ تاکہ ہم اچھے انداز کے ساتھ پھر آگے بڑھیں حکمت کے تحت تھی مسئلہت کے تحت تھی اسلام کی فلاح کی خاطر تھی قرآن کی فلاح کی خاطر تھی توحید کے پرچم کو بلند کرنے کی خاطر تھی جس انداز اگر وہ سلو اس وقت جو تھی بعض لوگ نہیں سمجھ رہے تھے اور پیغمبر کے سامنے آ کر شکایتیں شروع کر دیں یہاں پہ بھی چونکہ سلو امام حسن کو بعض جو نہیں سمجھ رہے تھے جو جذباتی ہیں جن کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے جن کا ہوش صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا انہوں نے سمجھے کہ سلو کیوں کر لی حقیقت میں یہی ہے سلو کیا ہے بہتر مستقبل کو ایک امت کی فلاح اور بہبود اور انہیں ترقی اور تعالی کی جو زمانت بنا اس وقت پیغمبر کے دور میں وہ بھی سلو کا رامد ہوئی یہ بھی سلو آج جو اتنی بقاہ دیکھ رہے ہیں تعالی دیکھ رہے ہیں کربلا کی سرفرازی دیکھ رہے ہیں اس کا مقدمہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سلو امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی صورت میں ہمارے محترم انیس عدن نے فون کیا ہے یہ دیکھیں مجالس جو ہیں کہ جس کے بارے میں بتایا گیا من بقا او اب کا او طبا کا وجبت لہ الجنہ جو میرے حسین پہ روئے گا رولائے گا رونے کی شکل بنائے گا اس پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کو واجب کرا دیا ہے مجلس حسین سے انسان ثواب بھی حاصل کرتا ہے گناہوں سے بھی دور ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ مجالس ایک پوری پوری سیمینری ہے ایک پوری پوری یونیورسٹی ہے ایک پوری پوری درسگاہ ہے جہاں سے ہم آتے ہیں ہور بن ہور بن کر جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ پہرگاہ حسینی میں جو آتا ہے وہ اپنے گناہوں کو دھو کے جاتا ہے ہور بن کے جاتا ہے اس لیے اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور دوسرے جو آپ نے تقدیر بلکل صحیح ہے کہ اگر صحیح معنوں میں آداب و شرائط کے ساتھ دعا کی جائے تو کیا ہے کہ دعا سے تقدیر ٹل جائے کر دیا ہے الدعا تردر جہنب و قضا یعنی انسان کی جہنب و تقدیر بدل جائے کر دی ہے اسی دعا کے ذریعے کوئی اس میں شک نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں انسان کی تقدیر میں لکھا ہے کہ فنان جگہ جائے گا اس کا یہ ہو جائے گا ہاں اگر اس نے صدقہ دے دیا اس نے صلح رحم کیا اس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس نے اپنے دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک سے ہو کر پیش آیا اس کی تھرٹی یئرز جو ہے نا وہ مزید زندگی بڑھا دی اگر وہ کرے گا دعا کرے گا صدقات دے گا دعا بھی انہی میں سے ایک ہی ہے کہ جو تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے قضاء چونکہ اس کے بعد کی سٹیج آتی ہے پھر تقریبا معاملہ فکس ہوتا ہے جب تک تقدیر ایک دفعہ لکھ دی جاتی ہے ایک دفعہ جب سائن ہو گئے ہیں سائن ہو گئے یعنی قضاء کی جب منزل آ جاتی ہے پھر اس میں تبدیلی لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اور وہ یہ ہے قضاء کی منزل بھی اگر آ جائے اور اللہ سبحانو وتعالی جملہ اگرچہ بھاری ہے لیکن توجہ کریں انشاءاللہ توجہ کریں کہ ہم جنہیں مانتے ہیں اگر وہ اللہ کے حضور دعا کر دیں کہ پروردگار ان کی تقدیروں کو ٹال دیں ان کی قضاء کو ٹال دیں تو اللہ سبحانو وتعالی ان کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے انبیاء بھی جب مشکل میں آتے ہیں ان کا واسطہ دیتے ہیں ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں اور تقدیرات انسان کی ٹل جائے کرتی ہیں ہمارے محترم محمد یعقوب نے لندن سے فون کیا ہے پروگرام کو اپریجیٹ کیا اللہ سبحانو وتعالی انجزہ خیر دے دعا کریں کہ بہتر انداز کے ساتھ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ اچھے انداز کے ساتھ آگے پڑھایا جائے ہمارے محترم علی جان شاہ صاحب نے لیوٹن سے فون کیا ہے کہ امامت انہوں نے سوال بھی خود کیا ہے اور جواب بھی خود دے دیا ہے ظاہر ہے کہ امامت اہد پروردگار ہے تو پھر خلیفہ کو بھی نہ مانیں چونکہ وہ بھی تو اللہ ہی نے بنایا ہے تو خلافت کے کہاں پہ جو ہے نا وہ وجوب آگیا ہے کہ وہ خلافت کو مانیں اور امامت کو نہ مانیں جس انداز کے ساتھ آپ نے خلافت کو واجب جانا ہے حکم کے تحت اسی انداز کے ساتھ وہاں پہ یہ ہے انی جائلن فی الارض خلیفہ یہاں پہ یہ ہے کہ انی جائلن فی الارض خلیفہ بہت بڑا درجہ ہے خلافت سے امامت اہد پروردگار ہے اور امامت کے بغیر یہ وجوب ہے بزات خود یہ خود وجوب ہے کہ جو یہ حدیث سارے طرفین اس کو مانتے ہیں یہ حدیث ہمارے اہل سنت اہل تشریف دونوں پر آدران کے ہاں وجود ہے مَمْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِیتَتًا جَاہِ دِیَا کہ جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے تو وہ گویا یہ ہے کہ کفر و شرک کی موت مرائے اور اس سے بڑھ کر جو ہے نا وہ کیا ہے انسان لوگتا ہے پھر ہم نے امام بنائے ہیں امام بنائے ہیں ہمارے سلمہ امام ہمارے حکم سے بنے ہیں جو حکم پروردگار سے بنے وہ جو کہتے ہیں کہ کیا باتیں اور پھر فرمایا کہ قیامت کا جب دن آئے گا ہر طرف سے نفس نفسی کا عالم ہوگا ایسے میں آواز دی جائے گی کہ آ جاؤ اپنے اپنے یوم ندعو کل اناس بے امام ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے امام کے ساتھ جانا وہ وہ لائے جائے گا ہر ایک کو ہمارے اشتیاق برد صاحب نے فون کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی صحیح خیر دے وہ کہا کہ امیر المومنین پہ ظاہر ہے کہ ان گالی کسی صورت میں یہ ڈسکشن میں آپ نے پورے طریقے سے سنا ہے کسی دیوار کو بھی انسان گالی نہیں دے سکتا ہے سب وہ شتم ہو گئے دشنام ترازی ہو گئی ہے یہ رضائل زبان کا اسم ہے اس کا ساتھ جانتا متعدد آپ نے روایتیں سنی ہیں اور جو حقیقت میں یہی ہے امیر المومنین نور پروردگار ہیں نور رسالت ہیں پہمبر اسلام کی خوشبو ہیں جمال رسالت کے وہ آفتاب ہیں انہیں حقیقت میں جو سب وہ شتم جس نے کیا ہے وہ ان کی اپنی طرف پلٹ گیا تا ہے چونکہ یہ عجیب و غریب قسم کا یہ جو لان ہوتی ہے نا سٹنگر میزائل کی طرح ہے فوراں اپنے جو ہے نا وہ اس عدف کو خود پہنچ جاتی ہے اور پھر پہمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سب علی فقد سب بنی پہمبر ماضی سے مستقبل کا جو نقشہ ہے اسے دیکھ رہے تھے اور فرمایا کہ جو میرے علی کو ناسزا کہے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ علی کو ناسزا کہا ہے اس نے میری گستخی کی ہے میری جسارت کی ہے پروردگارِ عالم ہمیں صحیح معنوں میں شانِ رسالت اور دفاعِ رسالت صحیح معنوں میں شانِ ولایت دفاعِ ولایت صحیح معنوں میں شانِ امامت اور دفاعِ امامت کی توفیق انعیت فرمائے پروردگار ہمارے جملہ قرآن صغیر اور قبیلہ کو معاف فرما ہم سب کو اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما ہم سب کے آقبت بخیر فرما پروردگار جتنے ناظرین اور ناظرات دیکھ رہے ہیں ہوائج شریعہ رکھتے ہیں پروردگار ان کی ہوائج شریعہ کو پورا فرما خدایہ وحق محمد وعال محمد ہمارے جتنے مومنی مومنات مریض ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے شفاء کامل اور عجلاتہ فرما ہم سب کے مرمومین کو جوار رحمہ جوار اسمت جوار اسید وشہدام جگہی نایت فرما پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما عالم تاغود کو نابود فرما پروردگار ہدای ٹی وی کو دن دوگنے راچوگنے ترقی نصیب فرما پروردگار حاسدین اور مفسدین کے شرسے سے محفوظ فرما امام الزمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما اللہم عجل لولی کالفرج والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ